اسلام علیکم میں ہم شیف افزل اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کے شربت کی ریس پی شیئر کروں گا رمضان ایک سپیشل دوستو یہ ریس پی ہے رمضان کے اندر جب ہم بہت زیادہ اویلی چیز کھاتے ہیں تلیلی چیزیں کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو میدے کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے تضابیت ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا شربت آپ کو بنانا سکھاؤں گا آپ اس کو ایک ہی دن بنائیں اور پورے رمضان آپ اس کو بینہ کسی کیمیکل کے استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ شربت میدے کی گرمی جگر کی گرمی کو بھی دور کرے گا تو بہت ہی زبردست ریس پی ہے انشاءاللہ جب بھی آپ بنائیں گے ایک تو آپ کو بنا کر بھی مزا آئے گا اور دوسرا استعمال کر کے آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کی شربت ہمارے گھروں میں موجود ہونے چاہیے تاکہ افطار کے ٹائم پہ یہ ہمارے دسترخان پہ ایک اس طرح کی شربت ہو جو کہ ٹیسٹی بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو سہت کے لیے تو بہت ہی زبردست قسم کی ریس پی ہے تو چلتے ہیں اس مزیدار ریس پی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دوستوں میں نے لی ہے ایک سو پچیس گرام یعنی کہ آدھا پاؤ سونف تو سب سے پہلے اس کو ہم نے دھونا ہے اور اس کے اندر میں کوئی پندرہ سے بیس عدد سبز علاچیاں شامل کر رہا ہوں تو علاچی اور سونف دونوں چیزوں کو ایک دو پانی سے اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے ساف ہو جائے تو اس کو ایک جالی کے اوپر نکال لیں گے اور یہ مٹی والا پانی آپ پھیک دیں اور اس کو صاف پانی کے اندر ڈپ کر کے بھگو کر کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر آپ کی طرف موسم گرم ہو تو آپ اس کو فریج کے اندر رکھ دیں اگر موسم نورمل ہو تھنڈا ہو تو پھر تین سے چار گھنٹے آپ اس کو بھیسے بھی رکھ سکتے ہیں بیسے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں تاکہ اس کے اندر کوئی سمیل وغیرہ نہ آئے تو میں اب اس کو رکھ رہا ہوں فریج میں چار گھنٹے کے لیے تو چار گھنٹے دوستو سونف کو اور علاجی کو پانی میں بھگو کے رکھا میں نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تھا تو یہ بالکل نرم ہو گئی ہے ویسے آپ اس کو چار گھنٹے سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر ہی تو اب اس کو ہم نے پیس لینا ہے تھوڑا سے اس کے اندر میں پودینہ بھی شامل کر رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے پودینہ بھی ہماری صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے تھنڈا ہوتا ہے پودینہ بھی سے تو بالکل اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کا جو رس ہے نا وہ ہمیں چاہیے اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا کے اور اس کو میں نکالوں گا ایک ململ کے کپڑے کے اوپر تاکہ اس کو اچھی طرح سے ہم نچوڑ سکیں باقی کی جو سونف اور علاجی بچی ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے اسی طرح سے پیس لیں گے تھوڑا سا اس کے اندر بھی پودینہ شامل کریں گے تو دوستو یہ شربت انشاءاللہ اتنا زبردست اور اتنا صحت کے لیے فائدہ مند بنے گا نا کہ آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے یہ بنا کر کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں میں استعمال کرنے والا ہوں یہ جو کر رہا ہوں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو مارکٹ سے یا بزار میں ملتی نہیں ہیں جو آپ نے خود سے بنائی ہو بینہ کیمیکل کے بنائی ہو تو اس لیے جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کا شربت ایک آدھ ہمارے دستر خان پر ضرور ہونا چاہیے تو اس کا اس طرح سے سارا جو اس کا رس ہے نا نچوڑ کر اچھی طرح سے اس کو نچوڑ لیں اسے اور اب اس کو میں کروں گا سائڈ پر اور باقی اس کا یہ جو ویسٹج بچی ہے اس کو آپ کسی اور چیز میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں تو یہ رس اس کا ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اگلی سٹیپ کی طرف تو ہاف کے جی دوستو میں نے گوڑ لیا ہے دیکھیں گوڑ آپ جب بھی لیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ وائٹ گوڑ کا استعمال نہ کریں کیونکہ دوستو وائٹ گوڑ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک بناتے وقت ایک کیمیکل کا یوز کیا جاتا ہے جس کا نام ہے رنگو لیٹ اور اگر آپ گوڑ کو فائدے کے حساب سے یوز کر رہے ہیں کہ ہم شگر کا استعمال نہ کریں گوڑ کا استعمال کریں دیسی چیز فائدے مند ہیں مگر جب وائٹ گوڑ کا آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو کیمیکل کا یوز ہوتا ہے رنگو لیٹ کا تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کسی بھی چیز میں اگر کیمیکل کا یوز کیا جائے گا اور اتنی زیادہ کونٹریڈی میں کیا جائے گا تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا اس کے جو فائد ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ تھوڑا سا جو لال گوڑ ہوتا ہے اس کا استعمال کریں کیونکہ لال گوڑ کے اندر کیمیکل کا استعمال نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہوگا تو بالکل کم ہوتا ہوگا ٹھیک ہے تو گوڑ کا میں نے شربت بنا لیا ہے اور اس کو میں چھان رہا ہوں چھان اس لئے رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو پتے وغیرہ کوئی چیزیں اس ساگی ہوتی ہیں وہ نکل جائیں یہ دیکھیں تو اسی رست کے اندر میں نے گوڑ کو چھان لیا ہے اب دوبارہ سے اس کو ہم رکھیں گے چولے کے اوپر اور اس کو پکائیں گے تو اسی کڑائی کے اندر ڈالکہ میں اس کو دوبارہ سے پکاؤں گا کچھ سات سے آٹھ منٹ کے لیے اور کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندرے بھی شامل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں لیمن کا رس تو دو مانے لیا تھے نیمبو اس کا رس نکال کے اس کے اندر شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کے اندر میں نمک بھی شامل کر رہا ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب اور تھوڑی سی اس کے اندر میں کالی مرچوں کا پاورڈر بھی شامل کر رہا ہوں یہ بھی تقریبا ہاف ٹی سپون ہے اور یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو یہ جو بلیک پیپر ہے اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب اس کو سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے اور بہت زیادہ کوئی اس کو ہم نے تھک نہیں کرنا کوئی ایک تار کا دو تار کا اس طرح نہیں بنانا بس یہ جو سونف کا پانی تھا نا اس کا ہم نے کچھا پندور کرنا ہے بس اتنا اس کو پکا لیں کافی ہے تو کوئی چھے سے سات منٹ تک اس کو میں پکاتا ہوں اور ذرا سے دوستو اس کے اندر میں گرین کلر بھی شامل کر رہا ہوں جو کہ آپ چاہیں تو کلر کو اسکپ بھی کر دیں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے اس کے اندر کلر میرے پاس تھا تو میں نے ایک چھوٹکیس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے اور پھر جو اس کا فائنل لکھ ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو ابھی فیلال اس کو پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں جیس کو سات سے آٹھ منٹ میں نے پکا لیا ہے اور اب اس کا میں چولہ بند کرنے لگا ہوں اس طرح سے اس کے اندر ببل سے بن رہے تھے اور تھوڑا سا میں اس میں چمچ بھی چلاتا رہا تاکہ یہ باہر نہ نکل جائے تو اب اس کا چولہ کر دیتا ہوں بند اور اب اس کو چولے سے اتار کے نیچے رکھتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا اس کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو شربہ جو ہے ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب آپ اس کو ایک کسی بھی بوتل کے اندر ڈال کے رکھ لیں اور فریج سے باہر آپ اس کو پندرہ سے بیزن تک استعمال کر سکتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے آپ اس کو دو مہینے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا شربہ ڈالیں ایک گلاس کے اندر باقی آپ اس کے اندر نورمل پانی ڈالیں برف ڈالنی ہو برف اس میں اڈ کر لیں اور تھوڑا سا اگر اسی سٹیج پر آپ اس کے اندر لیمن کا رست بھی ڈال کے استعمال کریں گے تو یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی آپ کو لگے گا تو میں نے تین گلاس اس کے ریڈی کیے ہیں اور ایک گلاس دوستو میں نے خود بھی ٹرائی کیا ہے بہت ہی مزہدار بنا ہے اور صحت بخش بھی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہ بنا کر تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ